چھتیز گھڑ میں مانسون کی دستک کے ساتھ ہی درگ جلے میں صبح سے ہی رمجم بارش ہوتی رہی جس کے بعد شہرباسیوں کو گرمی اور امت سے کافی رہت ملی چھتیز گھڑ میں مانسون نے اپنا دستک دے دی ہے جس کے بعد صبح درگ بھیلائی سہیت انہیں شہروں میں لگتار بارش ہو رہی ہے درگ شہر میں بھی لگتار رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے رمجم بارش سے جن جیون راحت لیتا نظر آ رہا ہے وہیں شہر کی پرمک سڑکوں سے گزرنے والے لوگوں نے بھی بارش کا سواگت کرتے ہوئے اپنے ساتھ چھاتا اور رینکوٹ لے کر باہر نکل پڑے ہیں ہم بتا دے کہ دکشن پسچی مانسون نے دکشن چھتیز گھڑ یعنی بستر سمبھاگ سے پہلے کی طرح ہی پرویش کیا ہے جس کے بعد پردیش کے موسم میں بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے مانسون کے انٹری کے بعد آج پردیش کے کئی علاقوں میں صبح سے ہی جھمہ جھم بارش ہونے لگی ہے ساتھی صبح سے ہی ہو رہی بارش سے پردیش باسیوں کو کرمی سے کافی راحت ملی ہے دوسری اور دیکھیں گے تو موسم بیبھاگ نے آکاشی بجلے گرنے کو لے کر الیٹ بھی زاری کر دیا ہے موسم بیبھاگ کے انصار اگلے تین گھنٹوں کے لیے پردیش کے چودہ جلوں میں بجلے گرنے کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے جس میں بالود، بلودہ بجار، بیمیترہ، بیلاسپور، دھمتری، درگ گریہ بند، جانگیر، کبیر دھام، مہا سموند، مونگیلی، رائے گرڈ، آرائیپور اور راجنان گاؤں میں بجلے گرنے کی سمبھاؤنا جتائی گئی ہے گرینی سین نیوز کے لیے درگ سین نصیق فاروق کی کی ریپورٹ